موسیقی گجرپورا موٹروے پر خاتون سے زیادتی کا ہلناک واقعہ 48 گھنٹے گزر گئے پولیس ملزیموں تک نہ پہنچ سکی ملکہ گاؤں اور جنگل میں سرچ آپریشن جاری بارہ مشتبہ افراد کے ڈی این اے کے سیمپلز فرانسک لیبارٹری بھیجوا دی گئے علاقے کی جیو فینسنگ کا عمل مکمل نتائج کا انتظار ذرائع کے مطابق پولیس نے جائے وقوعہ کے اطراف میں واقعہ کارخانوں اور فیکٹری ملازمین کے قوائف اکٹھے کرنا شروع کر دیئے ہیں ایس پی سی آئی اے اور ڈیویجنل ایس پی کی سربراہی میں علیدہ علیدہ ٹیمیں دقیقات میں مصروف ہیں گورنر پنجاب کا خاتون سے زیادتی کرنے والے ملزمان کو عبرت کا نشان بنانے کا اعلان کہتے ہیں آئی جی سے ملاقات میں ملزمان کے خلاف سخت کاراوائی کا پیسلا ہوا ہے چوندری محمد سرور کی میڈیا سے گفتگو بولے نواز شریف کو واپس لانے کے لیے قانونی راستہ استعمال کریں گے ایپی سی بولانا احتجاج کرنا اپوزیشن کا جمہوری حق ہے انہیں مشورہ دوں گا کہ دو ہزار تئیس تک انتظار کریں گورنر پنجاب کا احساس سکولرشپ پروکرام میں خیطہ سکولرشپ حاصل کرنے والوں کے لیے نیک کاہشات کا اظہار کیا شہریوں کا تحفظ اور انصاف کی فراہمی ریاست کی ذمہ داری ہے موٹروی کیس میں ہر صورت انصاف ہوگا اور متاثرہ خاتون کے ساتھ ظلم کرنے والوں کو سخت سزاب بھگتنا ہوگی وزیر الہ پنجاب کا ٹویٹ کہتے ہیں ہمارا منشور ایک ایسے معاشرے کی تشکیل ہے جہاں ہر کوئی خود کو محفوظ سمجھیں گجرپورا واقعے کے ملزمان کو ہر صورت گرفتار کریں گے آئی جی پنجاب انعام غنی کا دعویٰ کہتے ہیں بارہ سے زائد مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا پولیس کی بیس ٹی میں تفتیش کر رہی ہیں سی سی پیو لاہور عمر شیخ کہتے ہیں گجرپورا واقعے پر اٹھالیس گھنٹوں میں اہم پیشرفت متوقع ہیں خاتون نے تاخیر سے پولیس پہ تلا دی رات ایک بجے خاتون کی گاڑی کا پیٹرل ختم ہوا خاتون نے پولیس کو تین بچ کر پانچ منٹ پر اتلا دی پولیس بیس منٹ میں جائل رقومہ پر پہنچ گئی ڈی آئی جی انورسٹیگیشن خود تفتیش کر رہے ہیں گجرپورا واقعہ پورے نظام کیوں مفلوج ہونے کا ثبوت ہے سفر کرنے والی خاتون کی بے حرمتی نہائیتی قابل مضمت ہے شہباز شریف کا ٹویٹ امیر جماعت اسلامی سینیٹر سیراج الحق کہتے ہیں ملک میں جنگل کا قانون اور بھیڑیوں کا راج ہے اور تالیس گھنٹوں میں ملزم گرفتار نہ ہوئے تو لاحہ عمل کا اعلان کریں گے چودری مونے سلاحی بولے پولیس عہدوں کی کشمکش کی بجائے فرائز کی بجا آوری مقدم رکھے زیادتی کیس پنجاب پولیس کے لیے لمحہ فکریہ ہے مسلمی گنون کی جانب سے پنجاب اسمبلی میں توجہ دلاؤ نوٹس بھی جمع کروا دیا شیئر پرسن ویمن پروٹیکشن آثورٹی کا خاتون کے ساتھ زیادتی کے واقعے کا نوٹس وزیراعلا کی فاطمہ چدھر کو متاثرہ خاتون سے ملنے کی ہدایت شیئر پرسن ویمن پروٹیکشن آثورٹی کہتی ہیں خواتین پر اس قسم کے تشدد کی واقعات کو برداشت نہیں کیا جائے گا ملزمان کو جلد کٹہرے ملا کر کیفرے کردار تک پہنچایا جائے گا مشیر اکھنا تنخواہ اور الاؤنس مقرر کرنا وزیراعظم کا اختیار ہے تمام مشیروں کی تقرری آئین اور قانون کے مطابق ہے وزیراعظم نے سولہ مشیروں کی تقرریوں سے متعلق ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا تانیہ اودرس ملکی مفاد کے خلاف کام کرتی رہی حقائق سامنے آنے پر بیگ اٹھا کر واپس چلی گئیں چیر جسس قاسم خان کے ریمارکس شہزاد اکبر سید شہزاد قاسم نے بھی جواب جمع کرا دیا عبدالرزاق داؤد، دلفی بخاری، شہباز گل اور ڈاکٹر بابر اوان کو دوبارہ نوٹسز جاری ہائی کورٹ کا وزیراعظم کے پرنسپل سیکرٹری کو عدالتی حکم کی تعمیل کروانے کا حکم شہب دستگیر نے بطور آئی جی عدالت میں کھڑے ہو کر کہا ہر قانون پر عمل نہیں ہو سکتا ایسے افسر کو بچانی کے لیے آپ لاہور ہائی کورٹ آ گئے ہیں نئے آئی جی کی تائیناتی کے خلاف درخواست پر سمات چیف جسس کے ریمارکس مسلم لیگ نواز کے رحمہ ملک احمد خان عدالت میں پیش ہوئے ہم متاثرہ فریق ہیں پولیس آرڈر دو ہزار دو میں عمل نہیں کیا گیا وکیل درخواست گزار کا موقع پنجاب حکومت نے آئی جی سی سی پیو کی تقریریوں کے خلاف درخواست پر اعتراض اٹھا دیا عدالت نے وفاقی اور پنجاب سے چودہ ستمبر کو جواب طلب کر لیا شہباد صریف اپنی بیٹی کے ہمراہ ادارت پیش منی لانڈرنگ کیز کی اعتصاب عدالت میں سمات آئندہ سمات پر شہباد صریف کی اہلیہ اور بیٹی رابیہ کو بھی پیش ہونے کا حکم حکومت مجھے اور میرے خاندان کو انتقام کا نشانہ بنا رہی ہے دس سال صوبے کی خدمت کی اس کا یہ سیلا دیا جا رہا ہے تین ادوار میں سرکاری تنخواہ وصول نہیں کی حکومتی خزانے کے کئی سو ارب روپے بچائے شہباد شریف کمرہ عدالت میں اپنے اوپر الزامات پر بول پڑے حمزہ شہباد بیمار ہونے کے باعث پیش نہ ہوئے جیل حکام نے حمزہ شہباد کی میڈیکل ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی کیس کی سماعت چودہ ستمبر تک ملتے ہیں آمدن سے زائد اساسا جات کیس میں رانہ سناؤلا کی لیپ دفتر پیشی تحقیقاتی ٹیم کی سابق وزیر قانون سے ایک گھنٹے تک پوچھ کر لیگی رہنما کہتے ہیں جو گڑھا نواز صورت کے لیے کھوڑا حکومت اب خود اس میں گھرے کی اپوزیشن بیس ستمبر کو اپنا نیا لاحے عمل بنائے عوام کو آل پارٹیز کانفرنس سے اچھی خبر ملے گی گھوڈ گورنرز کی پاداش میں پانچوے آئی جی تبدیل ہوئے انعام خنی نے پریس کانفرنس میں بتا دیا ہم ایک نوٹیفکیشن کی مار ہیں چار نئے ہسپتالوں کی تعمیر کے منصوبے میں اہم پیشا وزیر صحت نے ہسپتالوں کے پی سی ون جل تیار کرنے کی ہدایت کر دی ڈاکٹر یاسمین راشد کہتی ہیں وزیر آزم کے ویجن کے مطابق عوام کو صحت کے شعبے میں ریلیف دیں گے وزیر صحت کی زیر صدارتی ناس میں اہم فیصلے کیا گیا وزیر ہاؤسنگ نے اقبال ٹاؤن میں سڑک کی کاپٹنگ کا افتتا کر دیا نرگز بلوک اور بدر بلوک کے درمیانی سڑک تعمیر ہوگی میاں محمود رشید بولے ترقیاتی منصوبوں کی شفاف تکمیل کو یقینی بنایا جا رہا ہے صوبے بھر میں انفرسٹرکشر کے منصوبے مکمل کیے جا رہے ہیں مہنگائی سے ستائے عوام کو ایک اور جھٹکا چکی آٹا دو رپے کلو مزید مہنگا ہو گیا آٹا چکی مالکان نے آٹے کی قیمت میں از خود اضافہ کر دیا دیسی آٹا بہتر سے بڑھ کر چوہتر رپے کلو فروغ جنرل سیکرٹری چکی آٹا اسوسییشن عبد الرحمن کہتے ہیں مہنگی گندم خرید کر سستہ آٹا فروغ نہیں کر سکتے گندم کی قیمت چوبیس سو رپے فی مند سے تجاوز کر گئی حکومت گندم کی قیمت کو کلٹرول کرے آٹا سستہ ہو جائے شہر میں ایک اور کونی ڈکی تھی ایل او ایس نانے پر ڈاکو نے لوچ مار کے بعد بزرگ شہری کو قتل کر ڈالا ڈاکو پانچ سگرٹ کی دکان میں گھس گیا دکاندار نے مزاہمت کی تو ڈاکو نے فائرنگ پر دی دکاندار آشک علی دم توڑ گیا سڑک پر کھڑے لٹنٹ روڈ تھانے کے اہلکار نے ڈاکو کو دبوچ لیا پوٹیس لاہور نیوز کو محصول مناوا میں جہر سے نامعلوم خاتون کی لاش برامت پاسپورٹم کے بعد حقائق سامنے آئیں گے پولیس سرائے